فلم 92 میں ویلکم میں ہوں خالد تبسو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل میں ہم آپ کے لئے فلم دنیا اور اس سے وابستہ لیجنڈ فنکاروں کے فن اور شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلومات افضاہ بھی لوگ پیش کرتے ہیں براہ کرم چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز لائک کریں اور انہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی سنگیتہ ہماری فلم دنیا کی لیجنڈ اداکارہ ہدایتکارہ اور فلم ساز ہے فلم دنیا میں انہوں نے بطور چائل سٹار کیریئر کا آغاز کیا اور بعد ازاں فلم سازو ہدایتکارہ کے طور پر نمائی خدمات انجام دیں وہ انیس سو ستاول میں کراچی میں فلم جسٹیبیوٹر سید طیب حسین رزوی کے ہاں پیدا ہوئی سنگیتہ کی والدہ مہتاب بانو فلموں میں ایکسٹرا اداکارہ کے طور پر کام کرتی تھی جس نے سید طیب حسین رزوی سے شادی کا لی سنگیتہ ان کی پہلی اولاد تھی جس کا نام پروین رزوی رکھا گیا پروین جیسے جیسے بڑی ہونے لگی ایک دلکش شکل و صورت اور دراز قد کی حامل لڑکی میں ڈھلنے لگی چونکہ وہ ایک فلمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس لیے اسے انیس سو چھاسٹھ میں فلم کو لور میں ایک چائلڈ رول میں کام کرنے کا موقع ملا جس کے نتیجہ میں وہ پروین سے اداکارہ سنگیتہ بن گئے اس کے دو اڑائی سال بعد اداکار رحمان نے اسے اپنی فلم تنگل میں اپنے مقابل ہیروین کے کردار میں لے لیا اس وقت وہ بامشکل گیارہ بارہ برز کی تھی لیکن وہ پندرہ سولہ برز کی دکھائی دیتی تھی کانگن ڈھاکا میں بنائی گئے جو سابقہ مشرقی پاکستان کا فلمی مرکز بھی تھا فلم کو انیس سو انہتر میں ریلیز کیا گیا مگر دیکھنے والوں کی پذیرائی حاصل کرنے میں ناکام رہی اس طرح وہ پہلی ہی فلم میں ناکام ہیروین ثابت ہوئی جس کی وجہ سے فلم سازوں نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی آخر والدین کی کوششوں سے انیس سو اکتر میں اسے فلم گرستی میں اپنی طرح ایک ناکام مگر خوبرو ہیرو جمال کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم بھی ناکام ثابت ہوئی اسی دوران سنگیتہ کو اردو فلم افشا میں ایک مہمان کردار ملا جس کے مرکزی کردار وحید مراد اور شبنم نے ادا کیے افشا عوصد درجہ میں کامیاب رہی ایسٹی زیدی نے سلام محبت میں زیبا محمد علی اور سنتوش کمار کے ساتھ سنگیتہ کو کام کرنے کا موقع دیا سلام محبت کے فلم ساز آغا جیئے گل اور موسیقار خواجہ خرشید انورتے یہ فلم بھی عوصد درجہ میں کامیاب رہی خصوصا اس کے گیت کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جانِ تمنا اور سن پگلی پابن سن اڑتی ہوا بہت مقبول ہوئے اسی زمانہ میں مشہور مصنف ریاض شاہد کی نظر انتخاب نے سنگیتہ کو اپنی اردو فلم یہ عمل میں ایک کردار ادا کرنے کا موقع دیا اس فلم میں سنگیتہ پر ملکہ ترنم نور جہان کا گایا مشہور انقلابی گیر ظلم رکھے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو فلم بند کیا گیا یہ امن بھی عوصد درجہ میں کامیاب رہی اسی سال سنگیتہ کو شواب کے رانوی نے اپنی ہٹ فلم انصاف اور قانون میں زیبا محمد علی اور لیری کے ساتھ پیش کیا اس فلم میں بھی سنگیتہ پر ایک ہی سو برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل فلم آیا گیا جو بے حد مقبول ہوا سنگیتہ کی اگلی ہٹ فلم ہدایتکار کے خرشید کی رومانٹک اور میوسیکل فلم چراب کہا روشنی کہا تھی شبنم ندین آسیا سنگیتہ اور تارک عزیز نمائع اداقاروں میں شامل تھے اس فلم میں سنگیتہ کو پسند کیا گیا اس کے بعد سنگیتہ کی پہنی پنجابی فلم وارس ریلیز ہوئی جس میں وہ روزینہ اجاز اور شاہد کے ساتھ جلوہ گروئی مگر فلم بری طرح فلاہ ہوئی سنگیتہ ان فلموں کے ذریعے فلم سازوں اور فلم بینوں میں اچھی طرح اپنی پہچان بنا چکی تھی یہی وجہ تھی کہ اسے فلموں میں نمائع کرداروں میں کاسٹ کیا جانے لگا سنگیتہ کے پرکشش شہرے کو ہدایت کا رضابیل نے ناغ عشق کے موضوع پر بنائی جانے والی اپنی میوزیکل فلم ناغ منی میں بھی پیش کیا جس میں ملکزی کردار رانی اور وحید مراد نے ادا کیا یہ انیس سو پہتر کا زمانہ تھا اس سال فلم سازوں ہدایت کا شباب کرانی نے سنگیتہ کو اپنی تین فلموں بازار من کی جیت اور دل ایک آئینہ میں نمائع کرداروں میں لیا تینوں فلمیں اوسط درجہ میں کامیاب ہوئیں اسی سال سنگیتہ کی بطور ہیرون پہلی کامیاب ترین فلم میری زندگی ہے نغمہ تھی جس میں اس کی جوڑی رنگیلا کے ساتھ تھی رنگیلا کی ہلکی پھلکی کومیڈی نے اس فلم کو چار چاند لگائے رنگیلا اس دور میں باکس آفز کی ضرورت سمجھے جاتے تھے سنگیتہ اور رنگیلا پر الگ الگ فلم آیا گیا یہ گیت تیرہ کسی پہ آئے دل تیرہ کوئی دکھائے دل تو بھی کلیجہ تھام کر مجھ سے کہے کہ ہائے دل بہت مقبول ہوا تاہم مہدی حسن کا گایا اور رنگیلا پر فلم بند کیا گیا یہ گیت ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا مقبولیت کی نئی بلندیوں پر پہنچا میری زندگی ہے نغمہ نے سپر اٹ کامیابی حاصل کی اس فلم کی فلمساز ازراجبی تھی اور اہداعہ کا مشہور نغمہ نگار شیمن رزوی تھے اس فلم نے سنگیتہ کے فلمی کیریئر کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا دیگر فلموں الزام، ازادی، بدلے کی دنیا ساتھی، بہار و پھول برساؤ، پنو دی سسی، ایک رات اور راجو میں بھی سنگیتہ کی پرفارمنس کو پسند کیا گیا فلم الزام میں سنگیتہ اور شاہد پر رونہ لیلہ اور احمد رشتی کا گایا یہ گیت ایک بات کہوں، دل کا راز کہوں خوبصورت انداز میں فلم بن کیا گیا پنو دی سسی میں ہدایتکار مسعود پرویز نے سنگیتہ کو اجازت کے مقابل ہیرون کے روپ میں پیش کیا اسی طرح پنو دی سسی، سنگیتہ کی بطور ہیرون پہلی پنجابی فلم تھے حالانہ کے اس سلسلے میں ہدایتکار مسعود پرویز کو بڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے اتنے بڑے موضوع پر بنائی جانے والی فلم کے مرکزی کردار میں سنگیتہ جیسی ناپختہ اداکارہ کو لیا جس کی وہ قطعی اہل نہیں تھی فلم کے ہیرو اجاز شریک فلم ساز بھی تھے پنو دی سسی میں سنگیتہ پر رونہ لیلہ کے گائے دو مشہور گیت تیرے ملے نے دی آس لے کے میں ٹرپائی اور تیریاں تنگا جگاندیاں بھی لیا خوبصورتی سے فلم آئے گئے اگلے سال انیس سو تہتر میں اسے فلم آن دل کا شہر خدا تے ماں ڈاکو تے انسان خوشیہ رنگیلہ عاشق اور بہاروں کی منزل میں مرکزی کرداروں میں پیش کیا گیا جبکہ اجدہ مہیبال بالا گجل اور سونا بابل میں سنگیتہ کے کردار دوسرے درجے کے تھے ہدایتر قدیم ملک کی آن میں سنگیتہ اور حبیب کی جوڑی تھی یہ سیاسی موضوع پر مبنی پاک بھارت تنازہ کی ایک تمثیلی کہانی تھی جسے فلم بینوں نے پسند کیا دل کا شہر سوشل موضوع پر ایک خوبصورت تخلیق تھی جس میں سنگیتہ کو بھرپور اور خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا دل کا شہر کی فلم ساز بھی ازرعجبی تھی سنگیتہ اور شاہد پر فلم آیا گیا یہ گیت تو نے پہلی بار لیا ہے پیار سے نام میرا بہت پسند کیا گیا خوشیہ میں سنگیتہ نے ڈبل رول ادا کیا جو جڑوہ بہنوں کا تھا ایک حبیب اور دوسری منور ضریف سے محبت کرتی ہے اس فلم کا ٹائٹل رول منور ضریف نے ادا کیا فلم کی کہانی منور ضریف کو سامنے رہ کر تحریر کی گئے فلم میں وجہت اترے کی موسیقی میں ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے اس گیت دل عاشق تیرا سجنا ازمال جد ازمانہ کو بے حد پسند کیا گیا جو سنگیتہ اور حبیب پر فلم آیا گیا اس گیت میں سنگیتہ کے خوبصورت نانس کو پسند کیا گیا اجدہ مہیوال میں سنگیتہ افضل خان کے مقابل جلوہ گروئی جبکہ مرکزی جوڑی آلیہ اور منور ضریف کی تھی اس فلم میں سنگیتہ اور افضل خان پر تصور خانم اور مسعود رانہ کا گایا یہ دو گانہ میل دتا ہے خدا مایا ایتھو تک میں آگے اگے تو لے جا مایا فلم بند کیا گیا انیس سو چوہتر میں سنگیتہ فلم بعد پہنچی تیری جوانی تک صبح کا تارہ بندے دا پتر منچی کتھے ڈامہ مستانی محبوبہ تمسا نہیں دیکھا اور چکر باز میں مرکزی کرداروں میں جلوہ گروئی جبکہ بادل دو بدن خانہ دے خان پرونے دیدار اور حسد آو حسد جاؤ میں وہ سانوی کرداروں میں آئیں شیبن رزوی نے میری زندگی ہے نغمہ کی بے مثال کامیابی کے بعد سنگیتہ کو پھر رنگیلہ کے مقابل لے کر بات پہنچی تیری جوانی تک تخلیل کی جس سے بات نہ بن سکی اور فلم کو وہ پذیرائی نہ ملی جس کی توقع تھے تاہم سنگیتہ پر فلمائے ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے اس گیت میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محبت نہ کرو کو پسند کیا گیا برپور مواقع ملے کے باوجود سنگیتہ اب تک فلم بینوں کے سامنے ایک کامیاب ہیروین کا امیج قائم نہ کر سکی یہی وجہ تھی کہ وہ صفحہ اول کی ہیروین بننے میں ناقام رہی جس کو وہ بہخوبی جان چکی تھی حالانکہ دراز قد اور دلکش فگر کی وجہ سے فلمسازوں نے سنگیتہ کو دھڑا دھڑ پنجابی فلموں میں کاسٹ کیا لیکن وہ کامیابیاں نہ سمیٹ سکیں سنگیتہ کے خاندان نے فلم پروڈکشن میں آنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں ایک فلمی آدارہ پی این آر پروڈکشنز کے نام سے بنایا جو پروین یعنی سنگیتہ بہن نصرین اور بھائی رضا علی کے ناموں کے پہلے حروف پر مشتمل تھا اس آدارے کے بینر تلے انیس سو پچھتر میں ایک رومانٹک اور میوزیکل اردو فلم تیرے میرے سپنے بنائی گئے جس کے مرکزی کردار سنگیتہ اور محمد علی نے ادا کیا جبکہ سنگیتہ کی چھوٹی بین جو قویتہ کے نام سے فلمی دنیا میں داخل ہو چکی تھی نے شاہد کے مقابل رول ادا کیا فلم کے ہدایتکار اکبار رضوی تھے فلم جب دمائش کے لیے پیش کی گئی تو اس نے سپر اٹ کامیابی حاصل کی جس سے رضوی خاندان کی خاصی حوصلہ افضائی ہوئی جن دنوں یہ فلم بنائی جا رہی تھی سنگیتہ نے ہدایتکارہ بننے کا پختہ ارادہ کا لیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اکبار رضوی کی نگرانی میں تیرے میرے سپنے کے لیے ہدایات بھی دیتی رہیں فلم کی کامیابی کے بعد سنگیتہ نے پی این آر پروڈکشنز کے بینر تلے اگلی فلم سوسائٹی گرن بنانے کا اعلان کیا جس کی ہدایتکارہ وہ خود بن گئے فلم دنیا کے بعض لوگوں کے دلوں میں سنگیتہ کے بارے میں ابھی بھی بغض اور حسد بھرا تھا سنگیتہ نے سوسائٹی گرن کی ہیروین کا رول خود ادا کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ محمد علی کو اس فلم میں بھی ہیرو کاسٹ کر لیا اس سلسلے میں انہیں سائننگ رقم بھی ادا کر دی گئی چند دن بعد جب محمد علی کو اس بات کا علم ہوا کہ سوسائٹی گرن کی ہدایتکار سنگیتہ ہے تو انہوں نے فلم میں کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے سنگیتہ کو سائننگ رقم واپس بجوا دی اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ فلم کی ڈائریکٹر بننے کا فیصلہ واپس لے لے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں سنگیتہ کو اس سے جھٹکا ضرور لگا لیکن وہ اپنے مستقبل کو دعو پر لگانے کے لیے تیار نہ ہوئی چنانچہ اس نے محمد علی کی جگہ فلمی دنیا کے نئے ہیرو غلام مہیدین کو کاسٹ کر لیا جن کو اس وقت فلموں کی اشد ضرورتیں سوسائٹی گرن کی کہانی سید نور نے لکھی تھی یہ ان کی مکمل رائٹر کی عصیت سے پہلی فلم تھی ایک مرتبہ سنگیتہ نے ہدایتکار نہ بننے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ساتھ کئی ہدایتکاروں نے بہت نائنصافی کی فلم شروع ہونے سے قبر جو کردار سنایا جاتا تھا اس پہ شوٹنگ کے وقت رد و بدل کر دیا جاتا جس سے اس کردار کی شکل برڑ جاتی اس رویہ نے میری بہت حوصلہ شکنی کی مگر ہدایتکار کے ہاتھوں مجبور ہوتی اس لیے فیصلہ کیا کہ تمام کشتیاں جلا کر فلم ڈیریکٹر کے طور پر نئے سفر کا آغاز کیا جائے سنگیتہ سے قبل نور جہان اداکارہ زینت بیغم اور شمیم آرہ خاتون خدایتکار کے طور پر کام کر چکی تھیں ادایتکارہ بننے کے باوجود سنگیتہ نے بطور اداکارہ اپنا کام جاری رکھا تاہم فلم سازوں نے انہیں کاسٹ کرنا قم کر دیا سنگیتہ نے سوسائٹی گرل مکمل کرنے کے بعد جب انیس سو چھہتر میں اسے سینما گروہ میں نمائش کے لیے پیش کیا تو عوام کی جانب سے اس کا زبردست استقبال کیا گیا پسندیدگی کے اعتبار سے فلم ہٹ رہی اور سنگیتہ ہدایتکارہ کے طور پر کامیاب ہوں گئے ادایتکارہ کے طور پر سنگیتہ کی اگلی فلم مجھے گلے لگا لو تھی جو ایک سوشل موضوع پر مبنی تھی سنگیتہ غلام و حیدین اور قویتہ مرکزی کرداروں میں جلوہ کر ہوئے سنگیتہ نے راجنتر سنگھ بیدی کے مشہور ناول ایک چادر میلی سی سے ماخوز کہانی پر اردو سوشل فلم مٹھی بار چاول بنائے اس کا شمار سنگیتہ کی ہدایتکاری میں بہترین فلم کے طور پر کیا جاتا ہے فلم میں سنگیتہ، ندین، قویتہ اور غلام و حیدین نے بہترین کام کیا مٹھی بار چاول عوصد درجے میں کامیاب رہی محل میرے سپنوں کا بھی سنگیتہ کی ہدایتکاری میں ایک بہترین فلم تھی اس فلم میں قویتہ، ندین اور سنگیتہ غلام و حیدین نے مرکزی رول ادا کیے بطور ہدایتکارہ سنگیتہ کی فلم بیندی لگے ہاتھ بھی ایک کامیاب فلم تھی نام میرا بدنام، جینے نہیں دونگی، قسم مونے کی، کڑیاں شہر دیاں اور اتھرہ بھی سنگیتہ کی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت تھی سنگیتہ نے اب تک متعدد اردو، پنجابی اور پشتو فلموں کی دائریکشن دینے کے فرائز انجام دیئے ہیں وہ پاکستان فلم انڈسٹی کی تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب خاتون خدایتکارہ ہیں سنگیتہ کی والدہ مہتاب بانو نے بھی بیٹی کی بہت سپورٹ کی فلم سازی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سکرین پلے رائٹر کے طور پر کام کیا اس طرح پسے پردہ رہ کر انہوں نے اپنی بیٹیوں سنگیتہ اور قویتہ کے فلمی کیریئرز میں اہم کردار ادا کیا سنگیتہ نے فلمی دنیا کے مشہور بلن ہمائیوں قریشی سے شادی کی مگر دونوں کا رشتہ ازدواج زیادہ عرصہ تک نہ چل سکا اور نتیجہ طلاق نکلا سنگیتہ کی دیگر فلموں میں محبوب بینا مستانہ محبت اور مہنگائی عشق عشق اپنے ہوئے پرائے آدمی میں چپ رہوں گی کالا دندہ گورے لوگ راکا سونا چاندی جدائی دل مادہ قسمت بات بن جائے جورا چڑدہ توفان آخری جنگ جانباز اور کالا ہیرہ قابل ذکر ہیں سنگیتہ نے ابھی تک اداکاری سے ناتا جوڑے رکھا ہوا ہے حالانا کہ وہ جگر کے عارضہ میں بھی مبتلا رہی فلمی سرگرمیوں کے علاوہ وہ ٹیلیوین سکریم پر بھی جلوہ گر ہو رہی ہے مختلف ٹی وی ڈراموں اور اشتہارات میں انہیں خوبصورت انداز میں دیکھا گیا ہے